بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آئیں سلاب زدگان کی مدد کریں سٹی نیوز نیٹورک کا امدادی کیمپ قائم مخیر حضرات کی جانب سے اتیات کا سلسرہ جاری انارکلی بازار کے تارجیوں نے ایک ہزار ملبوسات اتیہ کیے صدر احمد مارکیٹ حاجی نئی نے کھانے پینے کا سامان دیا صدر ہال روڈ حاجی نواز پپو نے متاثرین کے لیے دودھ جوس بسکٹ چنے رس چٹائیں اور دیگر سامان بھیجا آپ کا بھیجا ہوا راشن گرم کپے کمبل خیمے اور دیگر سامان ہم پہنچائیں گے پاک فوج کی مدد سے متاثرین تک پوری زمداری کے ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں سلاب زدگان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں سٹی نیوز نیٹورک کا امدادی کیمپ قائم مخیر حضرات کی جانب سے اتیات کا سلسلہ جاری ہے انارکلی بازار کے تاجروں نے ایک ہزار ملبوسات اتیہ کیے صدر احمد مارکٹ حاجی نائم نے کھانے پینے کا سامان دیا صدر حاضر اور حاجی نواز پپونے متاثرین کے لیے دودھ جوس بسکٹ چنے رس چٹائیاں اور دیگر سامان بھیجا آپ کا بھیجا ہوا راشن گرم کپڑے کمبل خیمے اور دیگر سامان ہم پہنچائیں گے فوج کی مدد سے متاثرین تک پوری زمداری کے ساتھ نیچے پانی اوپر مچھر سلا متاثرین نئی عذیت میں مبتلا ہو چکے لاکھوں لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے لگے مچھروں نے متاثرین کی زندگی مزید مشکل بنا دی ملیریا پھیلنے کا بھی خدشہ مخیر حضرات سے مچھردانیاں لوشن اور دیگر عدویات کی درخواست سٹی نیوز نیٹورک کی ٹینے متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں سندھ روجان جنوبی پنجاب کی بھرپور کوریج سلاب کی تباہ کاریوں سے متاثرین کی بحالی تک کا آپریشن براہ راست آپ کو بتائیں کہ ملیریا پھیلنے کا خدشہ ہے سلاح متاثرین نئی عزیت میں مبتلا ہیں لاکھوں لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے لگے مچھروں نے متاثرین کی زندگی مزید مشکل بنا دی مخیر حضرات سے مچھردانیاں لوشن اور دیگر عدویات کی درخواست ہے سٹی نیوز نیٹورک کی ٹینے متاثرہ علاقوں میں موجود سندھ روجان جنوبی پنجاب کی بھرپور کوریج سلاب کی تباہ کاریوں سے متاثرین کی بحالی تک کا آپریشن راہ راست پاک فوج کے زیر احتمام ہاکی سٹیڈیم جوہر ٹون میں فلڈزی لیف کیمپ شہریوں کا پاک فوج پر بھرپور اعتماد کا اظہار سلاب زدگان کے انداد میں پیش پیش شہریوں کا کہنا ہے کہ پاک فوج متاثرین نے سلاب کی بہترین انداز میں مدد کر رہی ہے اسی لئے یہاں پر اندادی سامان جمع کروا رہے ہیں مشکل کے اس وقت میں سلاب زدگان کی ہر ممکن مدد کریں گے پاک فوج کے زیر احتمام ہاکی سٹیڈیم جوہر ٹون میں فلڈزی لیف کیمپ لگایا گیا ہے جس میں شہری اندادی سامان جمع کروا رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ مشکل کے اس وقت میں سلاب متاثرین کی بھرپور امداد کرنی چاہیے فوج متاثرین سلاب کی بہترین انداز میں مدد کر رہی ہے اسی لئے یہاں اندادی سامان جمع کروا رہے ہیں تاکہ سلاب متاثرین تک ان کی امداد پہنچ سکے شہر میں ڈنگی مچھوں کے حملوں میں اضافہ جاری چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈنگی بخار کے تیس نئے مریض ریپورٹ ہوئے محکمہ صحت نے سولہ سو تین مقامات سے لاروہ برامت کر کے تلف کر دیا گیا شہر میں ملیریا بخار کے کیسز میں بھی اضافہ ہونے لگا شہر میں ڈنگی مچھوں کے حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈنگی بخار کے تیس نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں محکمہ صحت نے سولہ سو تین مقامات سے لاروہ برامت کر کے تلف کر دیا شہر میں ملیریا بخار کے کیسز میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے لاہور میں انتظامی بنیادوں پر تین ایس ایچوز تاجینات کر دیئے گئے ڈی آئی جو آپریشنز نے ایس ایچوز کی تاجیناتی کی آرڈر جاری کر دیئے انسپیکٹر میاں لیاقت ایس ایچوز کی جائے تاجیناتی پر ریپورٹ کرنے کا ہو جی آپ کو بتاتے چلیں لاہور میں انتظامی بنیادوں پر تین ایس ایچوز تاجینات ہو چکے ہیں ڈی آئی جو آپریشنز نے ایس ایچوز کی تاجیناتی کے آرڈر جاری کر دیئے ہیں انسپیکٹر میاں لیاقت ایس ایچوز کی جائے تاجیناتی پر ریپورٹ کرنے کا ہوئے انسپیکٹر ساجد نظیر ایس ایچو مارڈل ٹاؤن اور سب انسپیکٹر کی ذرواحلہ ایس ایچو ہربنز پورا تائنات ہوئے ڈی ایڈی آپریشنز کا ایس ایچوز کی جائے تائناتی پر ریپورٹ کا حکم جاری کر دیا گیا ہے وزیراعظم سے پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے صفات خانے کے ناظم الامور نے ملاقات کی وزیراعظم نے حکومت اور عوام کی جانب سے سلاب متاثرین کی امداد پر متحدہ عرب امارات کی حکومت کا شکریہ آدھا کیا وزیراعظم جہبا شریف نے پاکستان میں سلاب متاثرین کے لیے پچاس ملین ڈالرز مالیت کا امدادی سامان بھیجنے پر متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زیدر نیحان اور پچاس ملین امارتی درہم کی امداد پر متحدہ عرب امارات کے وزیراعظم محمد بن راشد المکتوم کا شکریہ آدھا کیا وزیر اعظم نے کہا کہ متحدہ رب امارات ہر آفت کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور سفارتی محاذ پر بھی یوئی نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان متحدہ رب امارات سے اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی کونسو جنرل کی سبراہی میں چینی کمپنی کے وفت نے ملاقات کی وفت کی جانب سے سلاف زدگان کی امداد کیلئے خطیر رکم اتیا کی ہے سلاف متاثرین کی امداد کیلئے رکم اتیا کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی وفت کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کا بہترین دوست ہے چین کی حکومت اور عوام نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستانی عوام کا بھرپور ساتھ دیا حکومت اور پاکستانی عوام کو چین کی دوستی پر فخر ہے مسلم لیگ ڈون سلاف متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے پیش پیش لیگی رہنما میاں مجتبہ شجاو رحمان کی جانب سے کشانہ قادر جٹی روڈ پر کیمپ لگا دیا گیا سنگ پورا سے لیگی رکنہ سملی شاہستہ پرویز ملک اور خواجہ امداد نظیر نے امدادی سامان کے دو چک متاثرہ علاقوں کے لیے ربانہ کیا مسلم لیگ ڈون کے رہنما سلاف متاثرین کی امداد کے لیے متحرک ہیں چیئر پرسنگ شعبہ خواتین نون لیگ لاہور شاہستہ پرویز ملک کے نگرانی میں سلاف متاثرین کی امداد کے لیے دو ٹرک روانہ کیے گئے اس موقع پر ایمین علی پرویز ملک جنرل سیکیٹری مسلم لیگنون لاہور خواجہ امران نظیر ایم پی اے چودری شہواز احمد کرنل ریٹائر مبشر جاوید سمیت دیگر موجود تھے نون لیگی رہنماوں کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کی ہدایت پر نون لیگ لاہور کی قیادت ایک متاثرہ گاؤں کی بحالی کی ذمہ داری لے گی انشاءاللہ ہم اپنے سلاف زدان بھائیوں بہنوں بزرگوں اور بچوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم آج ان کی مدد کے لیے یہاں کھڑے ہیں ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب آج کے وزیر عظم شباز شریف صاحب ان سب کی طرف سے یہاں پہ کھڑے ہوئے سارے ساتھی جنہوں نے پچھلے چار پانچ دن رات دن محنت کر کے گلی گلی جا کے مخیر حضرات کے پاس جا کے یہ اپیل کی تھی کہ آج ہمارے دوست جو یہاں پہ آفز زدہ علاقوں کے اندر رہتے ہیں ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں جو محنت یہاں پہ کھڑے ہوئے لوگوں نے کی اور آج جو کسی وجہ سے یہاں پہ نہیں آسکے ان سب کو میں میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے شباز شریف صاحب کی طرف سے خصوصی سلام بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں حلقہ 127 کے کارکن بھائیوں ساتھیوں کا جہاں مشکور ہوں میں اپنی بہن قبل لیاقت کا جہاں مشکور ہوں میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے مرد مجاہد بھائی چودی شباز کا جس نے ڈٹ کے کام کیا ہے اللہ کے فضل سے پچھلے کئی دنوں سے جو روی شباز صاحب جو ہیں انہوں نے سو کر بھی نہیں دیکھا دن رات مصروف عمل رہے ہیں علی پرویز صاحب کا پورا تعاون اور ساتھ اور رہنمائی جو ہے الحمدللہ اس موقع میں ساتھ رہی ہے آج بھی جو ہم نے کیمپ لگایا تین دن میں از ایٹیم ہم نے کام کیا ہے کوئی اس میں سیاست نہیں ہے یہ سیاست پالت ہو کر ہم نے کام کیا ہے اللہ نے مجھے ہے نا اس کا اپنے قائد کی حضرت کے مطابق از ایٹیم ہم نے کیا اس کے بعد جو باجی حکم کریں گے انشاءاللہ اس میں برپوری ساڈا لیں گے میاں مشتبہ شجاور رحمان کی جانب سے نول لی کے دفتر کاشانہ قادر جی ٹی روڈ پر کیمپ لگایا گیا میاں مشتبہ شجاور رحمان کا کہنا تھا کہ پی پی ایک سو سنتالس کی ہر یونین کانسل میں امدادی کیمپ قائم کیے ہیں رواہ ہفتے سلاف زدگان کے لیے امدادی سامان روانہ کیا جائے گا ہمارے جی سارے ہمارا حلقہ جو پی پی ون فور سیون ہے اس میں ہمارے چیئرمن سہبان اور ہمارے وائس چیئرمن سہبان کانسلس سہبان اور ہمارے جو مسلم لیگ کے سینئر ساتھی ہیں انہوں نے بھی کیمپس لگائے میں ہیں اور یہ سارا سمان جو ایسی طرح جس طرح آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس طرح وہاں پہ بھی کافی تعداد میں لوگ دل کھول کے اس میں لوگ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں لیگی رہنما سید غلام دستگیر شاہ عظر فاروقی سمیت دیگر بھی سموکے پر موجود تھے لیگی رہنماوں کا کہنا تھا کہ قائد مسلمی قنون میاں نواز شریعتی ہدایت پر لاہور کے طول و عرض میں کیمپ لگائے ہیں متاثرہ علاقوں کی بحالی تک سلاف زدگان کی امداد جاری رکھی جائے گی کیمروین خالد محمود کے ساتھ امر ازگلن چیرمن اخوت فانڈیشن ڈاکٹر امجد ساکیب سلاف زدگان کے لیے برجی چوک میں لگائے گے امدادی کیمپ پہنچے چیرمن اخوت بولے کہ تحال 22000 متاثرین میں راشن اور امدادی رقم تقسیم کر چکے ہیں امجد ساکیب نے کہا کہ سلاف سے انتہائی پروکار خاندان متاثر ہوئے ہیں شہری استعمال شدہ کپڑوں کی وجہ نئے ملبوسات بچھوائیں اخوت فانڈیشن کے کیمپ میں سلاف زدگان کے لیے لگائے گئے ریلیف کیمپ میں رضاکاروں کا حوصلہ بڑھانے پہنچے ڈاکٹر امجد ساکیب نے کہا کہ اخوت فانڈیشن اب تک 22000 افراد میں راشن اور نقد رقم تقسیم کر چکی ہے اخوت کے رضاکاروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اب تک اخوت کے ذریعے سے ہم 22000 خاندانوں کو راشن یا نقد رقم پیش کر چکے ہیں اس کے علاوہ ہزاروں افراد کچھانا آئے ہیں چیرمین خوت نے کہا کہ اہلیان لاہور سلاف متاثرین کے لیے بڑھ چڑھ کر لیف اپریشن میں حصہ لے رہے ہیں شہری پرانے کپڑے دینے کی بجائے نئے کپڑے بھیجوائیں تاکہ سلاف متاثرہ بھائیوں کی عزت نفس مجرور نہ ہو صرف ایک ہی بات میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے کپڑا دینا ہے تو ساف ستھرا اگر سو فیصد نیا نہیں ہے تو ایسا تو نہ ہو کہ پھٹا ہوا کسی کا کپڑا کسی کی دل شکلی نہیں کرنی کسی کو اس کی عزت کا جو جیسے کہتے ہیں نا اس کو شکنا چور نہیں کرنا وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے بھیکاری سمجھا یہ بڑے باوقار عزت والے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو سفید پوشن ہوگئے ہیں جو اپنے گھروں سے بے گھر ہوگئے ہیں ڈاکٹر امجد ساکب نے کہا کہ ریلیف آپریشن کے بعد سلاب زدگان کی بحالی کا چیلنج درپیش ہوگا شہری دل کھول کر متاثرین کے لیے مداد دیں کیمرمن شاہد محمود کے ساتھ رزوان نکوی سیڈی فوریودو کمیشنر لاہور کی زیرے صدارت انصدار دینگی مہم کا جائزہ اجلاس ہوا اب سران کی جانب سے دینگی کی روک تھام کیلئے کیے گئے اقدامات پر بھی فنگ دی گئے اجلاس میں ڈی سی لاہور محمد علی ایڈیشنر کمیشنر سندس ارشاد ڈاکٹر تاریخ اسمان سی ای او ہیلت ڈاکٹر فیصل سمیت مطالقہ افسران شریک ہوئے کمیشنر لاہور کو بتایا گیا کہ لاہور ڈوین روانسال دینگی کے چی سو تریانمے مصبت کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ چار افراد کے دینگی سے وفات ہوئی کمیشنر لاہور نے دینگی سرویلنس میں مضاحمت کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ انسیداد دینگی کیس ریسپونسز پر تھرڈ پارٹی ہرپرطال کی کمی پر آئیندال زیرو ٹولرنس ہوگا ڈی سی لاہور محمد علی چھٹی کے روز بھی انسیداد دینگی موہم اور پرائس کنٹرول کے لیے متحرک رہے ڈی سی لاہور محمد علی نے علام اقبال ٹاؤن میں کامران بلوک میں دینگی سرویلنس کا جائزہ لیا آپ کو بتائیں کہ ڈی سی لاہور نے یہ دورہ کیا ہے جبکہ گھروں کے اندر پڑے ہوئے گملوں اور کنٹینرز کی چیکنگ کی سخت ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں ڈی سی لاہور نے کہا کہ گھروں کے اندر جا کر گملوں کی چیکنگ کو یقینی بنایا جائے ڈی سی لاہور محمد علی نے ملتان روڈ سبزی اور فروٹ منڈی اور وحدت روڈ پر پرائس انسپیکشن کا بھی جائزہ لیا اور سبزی اور فروٹ منڈی میں آلو اور پیاز کا بھاؤ بھی پوچھا انہوں نے سبزی اور فروٹ منڈی میں تجاب ذات اور صفائی سترائی کے انتظامات کو چیک کیا اسی طرح انہوں نے وحدت روڈ پر پر پرائس انسپیکشن کی اور فروٹ اور سبزی سٹارٹس کو چیک کیا انہوں نے پرائس لسٹ کو نمائی جگہ پر آویزہ کرنے کا جائزہ بھی دیا ڈی سی لاہور نے دکانداروں کو لسٹ نمائی جگہ پر آویزہ کرنے کی ہدایت کی ڈی سی لاہور محمد علی نے کہا کہ گناہ فروشی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی ایڈوکیشن ملائشیا گلوبل سروسیز کے زیر احتوام دو روزہ ایڈوکیشن فیئر کا آغاز ہو گیا ایڈوکیشن فیئر میں طلبہ کی بڑی تعداد نہیں ملیشیا کی یونیورسٹی سے متعلق معلومات ایک اٹھیک ہیں مری ہوتل میں سٹڈی ان ملیشیا ایڈوکیشن فیئر کے پہلے روز طلبہ و طلبات اور والدین کی بڑی تداشر شریک ہوئی ایڈوکیشن فیئر میں ملیشیا کی ٹوپ نو بڑی یونیورسٹیوں کے نمائندوں نے طلبہ کی رہنمائی کی مارکٹنگ مینجر مین الدین خان کا کہنا تھا کہ ملیشیا یونیورسٹی میں عالی تعلیم کے موقع موجود ہیں ایڈوکیشن فیئر کے ذریعے طلبہ کو ملیشیا کی بہترین یونیورسٹی سے متعلق اگاہی دی جارہی ہے اس یہ جو ایونٹ ہے یہ ہم ایکسلی پاکستان میں ارگونائز کر رہے ہیں ایڈوکیشن فیئر ہم اپنے ساتھ نائن ملیشیا یونیورسٹیز لے کے آئے ہیں جس میں پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اس ایونٹ کا مین مقصر یہ ہے کہ آپ جو ملیشیا پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں وہ یونیورسٹیز کے ریپیزنٹس سے ملیں اور جو پروگرام وہ چاہتے ہیں ملیشیا میں جا کے پڑھنا وہ ان سے ڈریکٹ انفرمیشن لیں طلبہ و طلبات نے سٹڈی ان ملیشیا ایڈوکیشن فیئر میں بھرپور دلجسپی لی ان کا کہنا تھا کہ ایڈوکیشن فیئر کے ذریعے انہیں اپنے مزمین کے متعلق اہم معلومات ملی دی اسٹیبلشمنٹ ڈویلپرز کے جانب سے انڈیگو کنال ہومز کی پری لانچنگ تقریب ہوئی تقریب میں سی ای اوز انڈیگو کنال اور چیئرمنٹ پیاف فہیم و رحمان نے شرکت کی آمادوں سے تکمیل تک کا سفر دی اسٹیبلشمنٹ ڈویلپرز کے جانب سے انڈیگو کنال ہومز کی پری لانچنگ کر دی گئے تقریب میں چیئرمنٹ پیاف فہیم و رحمان چیئرمنٹ راوی اربن ڈویلپنٹ امران عمین سی اوز انڈیگو کنال آمیر عبدالستار بھٹی مرزا فیزان بیگ نے شرکت کی سی اوز انڈیگو کنال آمیر عبدالستار بھٹی اور فیزان بیگ کا کہنا تھا کہ علی ٹاؤن اور نیو آمر ٹاؤن کی کامیابی کے بعد نئے پروجیکٹ کو شروع کرنے جا رہے ہیں جہاں ہر قسم کی جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی الحمدللہ ہم نیو آمر ٹاؤن اور علی ٹاؤن کے بعد اب الحمدللہ ایک نہر کے اوپر ایک شاندار منصوبہ لا رہے ہیں جس کا نام ہے انڈیگو کنال ون گیٹڈ کمیونٹی اور ایک شاندار کینیڈین سٹائل ہاؤس ہم جلدی متعارف کروا رہے ہیں انشاءاللہ اپنے نیو آمر ٹاؤن اور علی ٹاؤن پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد انڈیگو کنال خوابوں کی طرف ایک اور قدم ہے جس کی تبیر انشاءاللہ انڈیگو کنال اور دیسٹیبلشمنٹ ڈیولپرز کی ٹیم کرنے کے لیے دن رات کوشہ ہیں چیڈمنٹ پی آئی ای ایف فاہیمو رحمان کا کہنا تھا کہ ملک میں ریل سٹیٹ کا شعبہ ترقی کی جانب گامزن ہے حکومت بھی ملکی ترقی کے لیے اس شعبے پر خصوصی توجہ دے آپ انویسمنٹ کا جو سب سے بیسٹ جو سب سے بڑا سیکٹر ہے وہ ریل سٹیٹ ہے انڈیگو کنال کی پری لانچنگ تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی لوکیشن اور جدت سے ہم اہنگ پراجیکٹ پر دلچسپی کا اظہار کیا مہمانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور اس پراجیکٹ کو سراہا کیمروین زاہد ملک کے ساتھ عبداللہ معروف سٹی ٹوٹی ٹو پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکس بو کا افتدامی روز نمائش میں ملک بھر سے پچاس فرنیچر اور انٹیریر برینڈز شرک ہوئے چھوٹی کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت سارفین کو خریداری پر چالیس فیصد تک رائے بھی دی جاتے رہی ایکسپو سینٹر میں ملک بھر سے پچاس فرنیچر اور انٹیریر برینڈز نے اپنی اشیاء کو پیش کیا ڈی ایچے فیز سکس ایونٹ ہالز میں بھی موڈرن اور سکافتی فرنیچر نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے کارپٹس، میٹریس اور دیگر ہوم ڈیکوریشنز اشیاء کی مناسب قیمت میں دستیابی ممکن بنائی گئی ہے شہری بڑی تعداد میں نمائش میں شرکت کر کے ریایت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نمائش کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو ایک بہترین پلوٹونیم ہے جس کے ذریعے ہم اپنی اشیاء کو نمائش کے لیے پیش کرتے ہیں نمائش کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تمام قسم کی اشیاء ایک چھت تلے میسر آتی ہے پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی فرنیچر ایکڈیویشن ہے جو ہر سال لاہور میں دو سے تین بار ارگنائز کی جاتی ہے تو ابھی یہ ڈی ایچ اے فیس فائیو ایونٹ ہال میں جونسا اس وقت ہو رہی ہے تو یہاں پہ جونسا انڈر وان روف آپ کو ففٹی برینڈز وزر کرنے کا موقع ملے گا یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں آج اس کا لاس ڈے ہے لوگ آ رہے ہیں اپنا فرنیچر یہاں پہ پسند کر رہے ہیں آپ کو یہاں پہ ویڈنگ فرنیچر بھی ملے گا ہوم فرنیچر میں آپ ٹریڈیشن فرنیچر مارڈر فنیچر ہر طرح کا فرنیچر یہاں پہ اس وقت موجود ہے شہری جدیر ڈیزائنز کے فرنیچر سے سجی نمائش دیکھ کر خوب متاثر ہوئے شہریوں نے ملکی اور پینل قوامی برینڈز کے تیار کرتا فرنیچر کے نت نئے ڈیزائنز کو بہت سراہا اور فرنیچر ساس کمپنیوں کو داد دی یہاں پر آلیڈی اتنا سارا کسٹمر جمع ہوا ہے ہزاروں کی تعداد میں وہ آتا ہے اس طرح کی نمائش کے اندر وہ دیکھتا ہے نمائش میں جہاں گھرے لو فرنیچر کے دیدہ زیب ڈیزائن موجود ہیں وہیں جدید دفتری فرنیچر بھی رکھا گیا ہے پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو سے جہاں عوام کو خریداری کا موقع ملا ہے وہیں فرنیچر ساس کمپنیوں کو بھی اپنا کاروبار برہانے کے لیے ایک پلیٹ فرم مہیا کیا گیا ہے کیمرمین سید میراج کیمرہ کومل اسلم لاہور میک میں سیاحت کے زیر احتمام شہر کے تاریخ ورثے کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے فوٹو ووک کا احتمام کیا گیا ووک میں پروفیشنل فوٹوگرافرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی فوٹو ووک مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مڑی سے شروع ہوئی اور لاہور میوزیم پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی ووک کے شرکہ حویلی نونہال سنگھ سرگنگارام کی مڑی سے ہوتے ہوئے لاہور میوزیم پہنچے ایسے ایونٹ ہونے چاہیے تاکہ ہم جیسے جو نیو لوگ ہیں جو نیو جنریشن کے لوگ ہیں یا ہمارے بعد آنے والے لوگ ہیں انہیں معلوم ہو کہ ہمارے پاکستان کیا کیا ورک کر رہا ہے کیا کام کر رہا ہے ہم یہاں کے ایکسپلور کریں گے تو ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں جیسے ہمارے پاکستان کی کچھ نیگٹیف ایمیج باہر ہے اس سے پتا چلے گا کہ ہمارے پاکستان نیگٹیف نہیں ہے ہم دوسرے بھی مذاہب کی بہت عزت کرتے ہیں لاہور میوزیم میں تقریب کا احتمام کیا گیا سیکٹری سیاحت احسان بھٹا نے خصوصی شکت کی تقریب میں نمائیہ کارکردگی دکھانے والے فوٹوگرافرز کو تاریفی اسنات سے نوازا گیا سیکٹری سیاحت کا کہنا ہے وہ کا مقصد شہر کے تاریخی ورثے کو کیمبر کی آنکھ میں محفوظ کر کے دنیا کو دکھانا ہے لاہور تاریخی ورثے سے مالا مال شہر ہے تاریخی امارتوں کی حفاظت اور ان کے متعلق اگاہی پھیلانا وقت کا اہم تقاضہ ہے نیشنل ہسٹری میوزیم کے ذریعہ تمام پاکستان میں پاپ انڈسٹری کی تاریخ کے موضوع پر تقریب ہوئی معروف پاپ سٹار نتاشا نورانی نے بطور مہمانی خصوص سے شرکت کی تقریب میں نتاشا نورانی نے ستر کی دہائی اور اس کے بعد کہ پاکستان کے پاپ میوزی کلچر پر اپنے خیالات کا اظہار کیا نتاشا نورانی نے پاکستانی میں اس موسیقی کیس کافتی اور اقتصادی طور پر پڑھنے والے اثرات پر گفتگو کی تقریب میں ماضی کے معروف کلکاروں نور جہان سوہر جانہ رونا لیلہ اور جیگر کو خراجی عقیدت بھی پیش کیا گیا تقریب کا اقتطاہ میوزیم کی پاپ کلچر نمائش کے کوریڈور واغ تھو کے ساتھ کیا گیا کمیشنر لاہور ڈوین انڈر تھائیٹین ہاکی لیگ کے میچز جاری ہیں لاہور وائٹ اور کسور گرین نے اپنے اپنے میچز جیتی ہے نیشنل ہاکی سٹریڈیم گراؤنڈ میں ہونے والے پہلے میچ میں لاہور وائٹ نے کسور وائٹ کو تین صفر سے شکست دی لاہور وائٹ کے تیمور نے دو اور محمد احمد نے ایک گول کیا دوسرے میچ میں کسور گرین نے لاہور گرین کو ایک صفر سے شکست دی میچ کا واحد گول کسور گرین کے علی نے کیا کومی ہاکی ٹیم کے سابقی کپتان اولیمپین شہباز احمد سینئر اولیمپین تاہیر زمان اور خواجہ جنید میچ دیکھنے کے لیے سٹریڈیم میں موجود تھے شہباز احمد سینئر نے انڈر تھرٹین ہاکی لیگ کو کومی کھیل کی بحالی کے لیے اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ گراس روٹ لیول پر اقدامات سے ہی ہاکی میں کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل ہو سکتا ہے نیو سٹوڈیا سے فیل وقت اتنا ہی